فلم 92 میں ویلکم موسیقی 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 گہری نلگو انکھوں تیکھے خدخال اور پرکشش مردانہ وجہت کے حامل سید عشرت آباز المعروف اداکار درپن ماضی کے مقبول فلمی ہیرو سنتوش کمار کے چھوٹے بھائی تھے جو بھائی سے متاثر ہو کر فلمی دنیا میں داخل ہوئے پاکستان میں انہوں نے بطور اداکار اپنے فلمی سفر کا آغاز خدایتکار حیدر شاہ کے فلم امانس سے 1950 میں کیا اس فلم میں وہ اپنے حقیقی نام عشرت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 18 برس کے لگ بگ تھی وہ 8 اگست 1933 کو حیدراباد دقن میں پیدا ہوئے وہ ایک خوش قسمت شخص تھے جنہیں بھارت سے آتے ہی فلموں میں لینا شروع کر دیا گیا تھا وہ اپنے بڑے بھائی سنتوش کمار کے برعکس منفرد شخصیت کے مالک تھے دسمبر 1951 میں عشرت عباس خیدیتکار امجد حسین کی پنجابی فلم بلو میں خادم کے کردار میں جلوہ گر ہوئے بلو میں نجمہ ملک نے ٹائٹل رول ادا کیا جبکہ اداکار ایم اسماعیل نے پھجے مراسی کا ایک نیہائیت طاقتور کردار ادا کیا جس کو بہت سرا آ گیا در حقیقت اس فلم کا اصل نام مراسی تھا لیکن سازندوں اور علاق موسیقی بجانے والوں کی قصیر تداد نے اس نام کی بھرپور مخالفت کی جس پر اس کا نام بلو رکھ دیا گیا بلو کامیابی کے جھنڈے نہ گاڑ سکی اس کے بعد عشرت عباس نے ہدایتکار ملک شریف کی فلم محبوبہ میں کام کیا محبوبہ کی تقبیل کے بعد وہ واپس بھارت چلے گئے کیونکہ پاکستان میں عباس کی جانب سے ان کو پذیرائی نہیں مل سکی تھی جس پر انہوں نے واپس جا کر بھارتی فلمی دنیا میں ہی اپنی قسمت آزمائی کو ترجی دی عشرت عباس ایک خوش شکل اداکار ہی نہیں ایک خوش مزاج انسان بھی تھے اور ابھی وہ جوانی کی دہلیز عبور کر چکے تھے اور ان کے آگے زندگی کا ایک وسیع میدان موجود تھا جس میں اپنی پرفارمس کے ذریعے کامیابیوں کامرانی کے جنڈے گارنا چاہتے تھے اسی لیے وہ وقت ضائع کیے بغیر واپس چلے گئے ان کا خیال تھا کہ انڈین فلموں میں انہیں جلد کامیابی مل سکتی ہے اسی لیے انہوں نے اپنا فلمی نام درپن رکھا تھا جو ایک ہندی لفظ ہے جس کے معنی آئینہ کے ہیں وہ دوبارہ بھارتی فلموں میں مصروف ہو گئے اور چند فلموں میں کام کیا جن میں باراتی ہیر اور عدل جہانگیری قابل ذکر ہیں عدل جہانگیری میں درپن نے مہینہ کماری کے مقابل ایک سانوی سا کردار ادا کیا شومی قسمت بھارت میں بھی درپن کو کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی حالانکہ وہ بڑی آس اور امید کے ساتھ واپس آئے تھے اسی جنرال حیدربت دکن سے تعلق رکھنے والی ایک ممتاز بھارتی ادا قرار نگار سلطانہ درپن پر فریفتہ ہو گئے کہتے ہیں یہ یک طرفہ محبت تھی جس میں درپن کو کوئی دلچسپی نہ تھی آخر حالان سے تنگ آ کر انہوں نے دوبارہ پاکستان کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں ان کے بڑے بھائی سنتوش کمار فلمی دنیا کے اہم اور نمائی ہیرو بن چکے تھے جب درپن دوبارہ پاکستان آئے تو ان کے عشق میں گرفتار نگار سلطانہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئے ایک حلقے کا کہنا ہے کہ دونوں نے شادی کر لی تھی کچھ عرصہ بعد دونوں میں علاقی ہو گئے مگر دوسرا حلقہ اسے حقیقت تصویم نہیں کرتا اس کے مطابق درپن نے نگار سلطانہ سے فاصلہ اختیار کیا رکھا جس کے بعد وہ دل پرداشتہ ہو کر واپس بھارت چلے گئے انیس سو ستامن میں درپن نے پاکستان میں دوبارہ فلمی دنیا میں کام شروع کر دیا اور ہدایتکار جعفر ملک نے فلم باپ کا گناہ سے انہیں دوبارہ کریئر شروع کرنے کا موقع دیا باپ کا گناہ کے فلم ساز انور کمال پاشا اور موسیقہ رشید اترے تھے درپن کے مقابل فلم کی ایروین مسررت نظیر تھی لیکن اگلی فلم نور اسلام کا زبردست استقبال کیا گیا منگول زمانے سے مطلق ایک کہانی پر مبنی اس فلم کے ہدایتکار نظیر اور فلم ساز جیسی آنن تھے سور اللہ تا اور درپن نے مرکزی کردار ادا کیے فلم میں شامل ایک صدا بہارنات شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی اس قدر مقبول ہوئی کہ فلم ہٹ ہو گئی آجہانی سلیم رضا اور ساتھیوں نے اس نات کو نہائیت پر اثر انداز میں دایا تھا اس کے بعد درپن نے فلم رخصانہ مکھڑا ساتھی اور شمہ میں کام کیا ساتھی ایک بڑی فلم تھی جو کامیاب رہی اس فلم میں درپن نے نیلو کے مقابل کام کیا یہ درپن کی ذاتی پروڈیکشن تھی اس طرح بطور فلم ساتھی ان کی پہلی اور کامیاب فلم تھی اس فلم میں اللہ کردار نگاری کا مظہرہ کرنے پر درپن کو پہلا نگار ایوارڈ ملا انیس سو ساٹھ میں درپن کو بریک تھو مل ہی گیا جب ان کی فلم سہیلی نماش کے لیے پیش کی گئی ادایت کار ایسیم یوسف کی اس تخلیق سے درپن کو صحیح مینوں میں شہرت و مقبولیت ملی سہیلی میں بہترین کردار نگاری پر انہیں بہترین اداکار کا صدارتی ایوارڈ اور بہترین ہیرو کا نگار ایوارڈ ملا اس فلم میں درپن کا ڈبل رول تھا جبکہ ان کے ساتھ نیر سلطانہ شمیم آرہ اور بہار نے مرکزی کردار ادا کی ہے سہیلی کے گیتوں ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے اور کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانی کا اور ہم نے جو پھول چنے دل میں چبے جاتے ہیں اور مکڑے پہ سیرہ ڈالے آجا اور آنے والے نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی اس سال ان کی دوسری بڑی فلم رات کے راہی ثابت ہوئی جس میں بارے سے آئی ایک اداکارہ ریحانہ نے درپن کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا بعد ازا اس نے فلم کے ادایتکار اقبال شہزاد کے ساتھ شادی کر لے انیس سو اکسٹھ میں درپن کی اپنی فلم گلفام سپرٹ رہی اس فلم کے ادایتکار ان کے ستیلے بھائی ایس سلیمان تھے سنتوش کمار اور درپن سگے بھائی تھے جبکہ ایس سلیمان اور منصور ان کی دوسری والدہ کے بطن سے تھے گلفام کی ایروین مسرط نظیر اور ہیرو درپن تھے درپن پر فلم آیا گیا یہ گیت اٹھا لے آپ ہی خنجر اٹھا لے ناکرد بے درد دنیا کے حوالے پسند کیا گیا درپن پر فلم آیا سلیم رضا کی آواز میں سکیت نے تو مقبولیت کی حدوں کو چھولیا یہ ناز یہ انداز یہ جادو یادائیں سب مل کے تری مست جوانی کو سجائیں اس کے بعد درپن نے آنے بارے وقت میں انسان بدلتا ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں قیدی آنچل بہادر شقاری پائل کی جنکار باجی شام صویرہ الحلال، عظمت، شولہ اور شبنم، سائکہ، ایک مسافر، ایک حسینہ، شکوہ، جلوہ، موجزہ، نائلہ، ستمگر، ہمجولی، دلن، ایک تیرہ سہارہ، اور شباب میں لا جواب ادا کرے کی گا درپن نے ساتھی اور گلفان کے علاوہ بالم، تانگے والا، ایک مسافر، ایک حسینہ، انسپیکٹر، عظمت اور پنجابی فلم اجدی تازہ خبر پروڈیوز کی اجدی تازہ خبر بطور ہیرو ان کی آخری فلم تھی درپن نے فلم ساتھی میں الحامد اور گلفان میں اپنے بھائی اس سلیمان کو پہلی بار ہدایتکار بننے کا چانس دیا جبکہ چھوٹے بھائی منصور کو اجدی تازہ خبر میں اداکار کی حسیت سے مطارف کروایا اس طرح مزایہ اداکار نظر کو انسپیکٹر میں ہیرو کے کردار میں لیا درپن ایک خوددار انسان تھے وہ لوگوں کے احسانات لینے کی بجائے ان پر احسان کرنے کے عادی تھے ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ اپنے بڑے بھائی سنتوش کمار جو پاکستانی فلموں میں مقبول ہو چکے تھے سے کبھی اپنے لیے سفارش کا نہیں کہا اسی طرح جب وہ عروج سے زوال کی رپیٹ میں آئے تو ایس سلمان سے فلموں میں کام دینے کے لیے نہیں کہا درپن نہائیت مخلص اور حس مک اداکار تھے مردانہ خوبصورتی میں ان کا کوئی سانی نہ تھا وہ نہائیت با اخلاق ملنسار اور محبت کرے مارے انسان تھے غرور اور تقبر ان سے دور دور تک نہیں گزرا تھا نیر سلطانہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی اداکارہ تھی سہیلی سمیت چند فلموں میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے تھے اور دونوں میں ایک دوسرے سے محبت کے جذبات پیدا ہو چکے تھے چنانچہ یکم دسمبر 1962 کو دونوں رشتوہ ازدواج میں بند گئے ان دنوں فلم باجی زیر تقویر تھی اور دونوں اس میں کام کر رہے تھے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد درپن کی زندگی میں آزمائشے اور سختیاں شروع ہو گئیں اور چند ساتھ بعد انہیں فلمیں ملنا بھی کم ہو گئیں 1970 کی دھائی کے آغاز میں جب فلم دنیا میں نئے چہرے آ گئے تو حالات یکسر تبدیل ہو گئے پرانے اداکاروں پر نئے اداکاروں کو فوقیت دی جانے لگی اس سے پہلے کہ وہ زوال کی پستیوں کا شکار ہو کر مانی بہران کا شکار ہوتے انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کراچی میں ریکروٹنگ ایجنسی کو لے اس کاروبار نے ان کا کافی ساتھ دیا اگرچہ بعض سکینڈل بھی بنظر عام پر آئے اور معاملات کوٹ کے چہری تک بھی پہنچے فلم لاکھوں افسانے درپن کی ایک شاقاف کامیابی تھی ادایت کا شیخ حسن کی اس فلم میں درپن سوزی ڈینیل اور بھارتی اداکاروں کو باری نے کام کیا سوزی ڈینیل گلوکارا ڈیبورا ڈینیل کی چھوٹی بہن تھی انیس سو پچھتر میں درپن کی تین فلمیں عزت جب جب پھول کلے اور ایک گناہ اور صحیح ریلیز ہوئیں ایک گناہ اور صحیح میں انہوں نے بلن کا کردار نہائیت خوبصورتی سے ادا کیا درپن کے فلمی کیریر میں نو فلمیں سپر ہٹ رہیں جن میں مکڑا، سہیلی، گلفام، موسیقار، نائلہ، ہمراہی، سائیکہ، ایک گناہ اور صحیح اور جب جب پھول کلے شامل ہیں جب کے گیارہ فلمیں ہٹ ہوئی جن میں نور اسلام، ساتھی، رات کے راہی، انسان بدلتا ہے قیدی جب سے دیکھا ہے تمہیں شکوہ، ایک تیرہ سہارہ، پائر کی جنگار، عشق دیوانہ اور پشتو فلم لارم شامل ہیں نئے سلطانہ کے بطن سے ان کے دو بیٹے علی عباس اور قیسر عباس پیدا ہوئے فلمی دنیا کا یہ خوبصورت اداقار آٹھ نومبر انیس سو اسی کو اچانک وفات پا گیا نئے سلطانہ کے ساتھ ان کی جوڑی مسالی ثابت ہوئی